اب اس موڈیول میں ہم کچھ رپورٹس وغیرہ دیکھیں گے جو ٹولز آپ کو ملتے ہیں as a business analyst as a data analyst as a fraud analyst but these tools are basically developed by you guys by the data scientists جو data engineers ہوتے ہیں ان ٹولز کی جو بیکنڈ پہ جو کام ہے سارا وہ آپ لوگ ہی کرتے ہیں but we are just looking اور giving different perspective of the overall جو بھی کسی بینک کے اندر جو systems ہوتے ہیں اس کے بھی بیشمار لوگ ہوتے ہیں دیکھیں پوری there is a value chain ہوتی ہے پوری جو different departments ہیں جو you know product کوئی launch کرتا ہے کوئی اس کو analyze کرتا ہے کوئی profitability کا کوئی marketing کا so everyone is concerned اور اگر جو یہ جو reporting کا tools ہیں they are equally you know important یہ basically اس میں آپ دیکھیں تو ہم یہ total جو transactions ہیں allotted limit کی کہ ایک اگر آپ نے limit دی ہے کسی کو بہت سارے فرض کہنے ایک بینک ہے اس کے اندر لاکھوں card holders ہیں تو اس میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے limit کے اندر transactions کی کتنے انہیں limit سے زیادہ کی تو basically یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے system کہ یہ جو transaction amount اور جو credit limit یہ اس سے زیادہ کی پھر یہ ان کی different types ہیں ATM سے کتنی کی ہیں card سے کتنی کی ہیں internet banking internet جو banking fund transfer ہے point of sale سے کتنی کی IVR ہوتا ہے interactive voice response کہ جب آپ call کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی one دبائیے two دبائیے یہ کرنا تو وہ basically اس کے through بھی آپ اس طرح کے solutions بھی available ہیں جہاں پہ IVR آپ کو direct کرتا ہے بالکل simple یہ کہ جب آپ call کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی press one for english press two for your local language press one for customer services press two for you know whatever it is تو اس کو کہتے ہیں IVR یا interactive voice response اور اس کے solutions بھی available ہیں جن میں آپ ان کے ساتھ interact کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی transaction جو ہے وہ perform کرتے ہیں اور point of sale basically آپ کے پاس وہ ایک تو وہ والے point of sale ہے جہاں پہ credit card کی processing ہوتی ہے جو bank issue کرتا ہے ایک دوسرا point of sale ہوتا ہے جب آپ retail stores میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو point of sale ہوتا ہے جس کے اندر سے وہ آپ کا bill بنتا ہے cash register ہوتا ہے تو ایک وہ ہوتا ہے تو اس طرح different جو سمجھیں کہ transactions types ہیں یہ different platforms ہیں different tools ہیں جو اس میں use ہوتے ہیں تو ان کا آپ analysis کر سکتے ہیں اب اگر آپ کے پاس فرض کرے credit card یہ debit card ہے تو اس کی daily limit ہے کہ آپ اتنے پیسے ایٹری ایم سے daily draw کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فرض کرے credit silver card ہے تو اس کی ایک limit ہے کوئی gold card ہے platinum card ہے ہر card کی ایک limit ہوتی ہے تو اسی طرح وہ پھر وہ جو limit اور جو number of transactions ان کی report دیکھ سکتے ہیں اور اس میں پھر ایک اور جو element ہے which is very very important وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے آپ کو message آجاتا جی کہ آپ کی limit cross ہوگی تو وہ یہاں پہ بھی آپ کو پتا چل رہا ہے یہ جو mark ہے آپ کا یہ basically threshold ہے یہ ایک alert ہے اور آپ یہ چاہے تو یہ alert automatically آپ کے جو card holder ہے اس کو جا سکتا ہے حقیق ہے تو اس طرح اس کے اندر different جو ہیں آپ کے پاس reports available ہوتی ہیں پھر یہ بھی آپ کے پاس ایک further جو ہے وہ جو کہ different location سے آپ نے دیکھا different type سے دیکھا یہ again جو ہے یہ اب آپ کو یہ بتا رہا ہے یہ ایک آپ کا جو chart ہے donor chart pie chart whatever you call it یہ different جو fraud tribes ہیں اب as a fraud manager میرے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو different type of frauds ہیں ان کا کیا ratio ہے اس میں سے کتنی fraud attempts ہوئیں جو آپ نے روک لیں کتنی fraud attempts ہی جن کو آپ نہیں روک سکے اور اس کے بعد پھر اس کے نا different levels ہیں fraud type آپ نے اس کو prevent کر لیا detect کیا اور prevent کر لیا پھر ایک ہے صرف آپ نے detect کیا آپ اس کو prevent نہیں کر سکے پھر اس کے بعد ہوتا ہے corrective action کہ کیا آپ نے وہ اس کو وہ پیسے recover کر لیا ہے آپ کا جو client تھا یا نہیں کیے اور پھر اس کے بعد آپ جیسے میں نے شروع میں بھی ایک بات کی تھی کہ based on this information آپ پھر اپنے system کو بھی upgrade کرتے ہیں اب آپ کی جو team ہوتی ہے fraud کی اس کو بھی آپ up to date different tools and technologies and techniques تو اس لیے جو پورا کیونکہ جو use case ہے basically یہ تھا ہمارا banking fraud detection system کے بارے میں right اب اس میں ہم back and front end ہمیں end to end دیکھیں as a data scientist یا as a data analyst data engineer you are working کیونکہ اس میں ہم یہ assumption تو ہماری یہ ہے کہ you as a data scientist you are working for a bank right اس میں پھر آپ کے پاس پوری ایک understanding ہونا ضروری ہے کہ banking کے اندر اور especially fraud یا risk management کے اندر جو data scientist کا یا data engineer کا data analyst کا role کیا ہے کس طرح سے آپ different just recall کرے ہو جو میں نے آپ کو architecture کی ایک diagram دکھائی تھی different system سے data آ رہا ہے data pipeline ہے آپ کی اس کے بعد data wrangling ہے پھر آپ اس کو data کو data warehouse میں لے کے جاتے ہیں جہاں پھر آپ کے different جو statistical models یہاں آپ کے different controls defined ہے implemented ہے جس کی base پہ system اپنا کام کرتا ہے اور وہ پھر آپ کو آپ جو اس کو perform کرتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ what is happening اور پھر اس کو understand کرنے کے لیے یا summarize کرنے کے لیے دیکھیں as a fraud manager جو fraud manager ہے اس نے اپنی management کو reports بھی دینی تو this type of یہ جو graph ہم دیکھ رہے ہیں this is very good for reporting to the management کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس اس اس طرح کے fraud آ رہے ہیں یہ ہم روک پا رہے ہیں یہ ہم نہیں روک پا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کو system چاہیے یا مزید لوگ چاہیے یا system کو upgrade کرنا so that is how it works so banking باقی industries کی طرح banking بھی ایک بہت ہی زبردست area ہے جس میں آپ اپنا career develop کرسکے ہیں یہ سب industries وہی ہیں جو کہ ever growing ہے there is no stop to it